اسے ڈاکٹر نوان شاہر ویلکم یو ٹو مائے چینل پر میں آپ کو اپنے چینل پر خشامدید کہتا ہوں اور آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا جا رہا ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک سردہ ایونٹ کی کرنٹلی what is happening in the different provinces of پاکستان ریسنٹلی پشاور کی مسجد کے اندر جمعہ کے موقع پر کیا ہوا اور کرنٹلی اور کچھ ہی دیر پہلے شام کے وقت میں سندھ کراچی کے اندر what is happening اور شارعہ فیصل کے اوپر کیا ہو رہا ہے کراچی پولس آفیس کے ہیڈ آفیس کے اوپر جو ہے کہ سرٹن مسکرینٹس جو ہیں انہوں نے جو اٹیک کیا ہے اور کرنٹلی بھی جو ہے وہ جو بلڈنگ ہے کراچی پولس آفیس کا جو من آفیس یا ہیڈ آفیس ہے جو شارعہ فیصل کے اوپر واقع ہے اور گورہ قبرستان کے یہ قریب واقع ہے اور تانہ صدر پولس ٹیشن صدر کے ساتھ جو کے ہیڈ آفیس ہے وہاں پہ جو ہے سرٹن جو اینمیز آف پیس اینمیز آف دیسٹیبلیٹی آف پاکستان اینمیز آف دیڈیولپمنٹ آف پاکستان پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے والے سرٹن جو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے الفیٹیٹ کیا ہے کچھ ایکسٹریمیس نے کچھ لاؤ یسورپرز نے جو ہے وہاں پہ اٹیک کیا ہے اور کرنٹلی جو ہے کے پی آفیس جو ہے کراچی پولیس کا ہیڈ آفیس جو ہے اٹ ایز انڈر اٹیک بائی ایکسٹریمیس اور جو پاکستان کی لاؤ انفورجمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بڑا بہادری اور دلیرانہ رویے سے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں اور کچھ ہی دیر پہلے جو کراچی کے چیف منسٹر صاحب ہیں سید مراد علی شاہ صاحب انہوں نے بھی یہ باور کرایا ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ جو ہے پروبیبلی اس بیلنگ کو جو ہے مسکریئنٹ سے جو ہے کلیر کرا لیا جائے گا اور جو آفیسرز یا جو بھی انڈویجولز اندر مہدود ہیں تو ان کو جو ہے دیو سیکیورٹی جو ہے ان کو وہاں سے جو ہے ان کو وہاں سے جو ہے باہر نکال لیا جائے گا اور وزیر تلات سندھ بھی شرجیل ارنام مہمن صاحب نے بھی یہ باور کرایا ہے مرتضی مرتضی وحاب صاحب نے بھی یہ باور کرایا ہے کہ کچھ ای ٹائم میں جو ہے کہ جو بلڈنگ کے پی آفیس جو ہے کراچی پولیس کا جو ہے آفیس جو ہے جہاں مسکریئنٹ نے جو انفیلٹیٹ کیا ہے اور لوگ کو کی رٹ کو جو ہے چیلنج کیا اس پر کٹور کر لیا جائے گا اور ڈیفرنٹ جو نیوز چینلز ہیں ڈیفرنٹ جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ بھی یہ نیوز جو ہے پروائیڈ کر رہی ہیں ہمیں کہ ڈیفرنٹ لاؤ انفورشمنٹ ایجنسیز کے فورسز پولیس جس کے اندر رینجرز اور سرٹن پولیس ذرائے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سرٹن آرمی کے انڈویجولز جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ بلالیا گیا ہے تاکہ جو ہے یہاں سے جو ہے ان مسکریئنٹ سے جو ہے جو کہ گورنمنٹ کی رٹ کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں اور آپس میں جو ان کا جو فائرنگ کلیش ہے وہ بھی ختم ہو سکے تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ایونٹ پاکستان میں ڈیفرنٹ ٹائم کے بعد ہو رہے ہیں اور سرٹن فور اور فاو یرز کے بعد یہ سرٹن لاو کی سیچویشن سرٹن لائن آرڈر جو ہے پروبیبلی کیوں ہمارا دوبارہ لائن آرڈر خریاب ہو رہا ہے پروبیبلی کیوں یہ ایکسٹریمیسٹ ایلمنٹس جو ہیں پاکستان کی لائن سورچمنٹ ایجنسیز کو اور پاکستان کے عام پبلک کو جو ہے دوبارہ تنگ کر رہے ہیں تو بیسیکلی اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے جو پاکستان کا کرنٹ پولیٹیکل ٹرمائل ہے جو دیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز تو پاکستان جس میں کوئی بھی پارٹی اس بات پہ تیار نہیں ہے کسی طرح بھی ملک کے گریٹر انٹرسٹ کے اندر یا گریٹر انٹرسٹ آف تا پیپل آف پاکستان کی جو ہے وہ ایک پیج پہ آ جائیں اور ایسے جو پاکستان دشمر اناصر ہیں ان کو موقع ہی نہ ملے تاکہ جو سمام پولیٹیکل پارٹیز اگر ایک پیج پہ آ جائیں تو پروبیبلی جو کہ گوورنس کی جو ہے وہ وہ ہے وہ صحیح ہو جائے اور پروبیبلی جو ہے لاؤ انفورشمنٹ کے ایشوز بھی ٹھیک ہو جائیں اور ملک ہمارا ترقی کی طرف موک کرنے لگے نہ کہ یہ کبھی پنجاب کبھی سندھ اور کبھی کے پی اور ڈیفرنٹ جو پروینسیز آف پاکستان کے اس دوبارہ جو ہے ایکسٹریمزم اور ٹیرریزم کی ذات میں آئے جس کا پاکستان کو ان دی فیوچر گریو کونسیکوینسیز کا سامنا کرنے پڑے کیونکہ انٹرناشنل کمیونٹی ہے they will think that کہ پاکستان is once again تو آج کی ویڈیو کنکلوٹ کرتے میں میں پروبیبلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ all the political parties rather all the stakeholders they should rethink that کہ what is wrong کیا رانگ ہے پروبیبلی کیا ایسی space جو ہے یہ create ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے the enemies of پاکستان انہوں انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا ہے اور دوبارہ جو پاکستان زمین ہے پروبیبلی اس پہ جو ہے شر اور اس پہ جو ہے خوف اور اس پہ جو ہے ایک uncertainty اور security lapse کی create کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے so all the stakeholders rather all the political parties they should think that کہ they should put aside their uh uh individual interests in front of the greater national interest of the people of the pakistan so that pakistan should make progress when pakistan will make progress then he tabhi جو ہے probably جو ہے political parties کا بھی جو growing کا ایک چانس ہے تو they should think that think about pakistan think about the people poor people of the pakistan think about the future of the people of pakistan you may request to tamam the political parties can either say they should rethink their ideology and they should uh make their uh party policy in cohesion with the national interest of the country of the pakistan and the people of the pakistan thank you thank you for watching thank you so much